اگر آپ دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں انڈیا سے ایک بار پھر انتہائی بری خبر آئیے اور ادھے پور جو کہ راجستان کا ایک سٹی ہے وہاں پہ ایک درزی تھے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو مومنوں نے ان کا سرطن سے جدا کر دیا قتل کر دیا اور قتل کرنے سے تقریباً تقریباً دس دن پہلے گیارہ دن پہلے یہ شخص تھا جس کا نام ہے محمد ریاض تاری اس نے سوشل میڈیا پہ یہ کاس آیا کہ یہ مودی کا سار اتارے گا گستاہوں کا سار اتارے گا نپر شرما کا سار اتارے گا اور اس نے پھر یہ ایک درزی جو تھے یہ حضرت جو تھے یہ انہوں نے کوئی نپر شرما کے حق میں بات کی تھی گستاہ رسول کیا کہ اس بندے کا جا کے اس کی دکان پہ جا کے سار اتار دیا ہے دو لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کی تو اب ایک بات ہے ہم ہمیشہ مائنورٹیز کے حق کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی ہوں چاہے وہ ہندوستان کی ہوں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جگہ کیوں میں ہمیشہ مائنورٹیز کے حق کی بات کرتا ہوں مگر ہندوستانی مسلمانوں آپ کے حق میں بات کرنا اس طرح کی چیزوں کی بات سے انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور اس سے اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی صفوں میں دہشتگرد گھس چکے ہیں اب یہ جو اتاری ہیں مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے اور اس نے لبیک یا رسول اللہ کا لارہ بھی لگایا جو کہ پاکستان کی تحریک لبیک کرنا رہا ہے اور پھر غستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا کریں گے جی ہم ٹھیک ہے تو نپر شرمہ والا جو ایشو ہے جس کے ذریعے یہ سارا تماشا شروع ہوا تھا گیان واپی مسجد کا مسئلہ شروع ہوا ادھر سے نپر شرمہ والا مسئلہ شروع ہوا اب ایک بندے کا سار اتر گیا ٹھیک ہے گھار گر گئے ہیں بڑے لوگوں کے کمیونل وائلنس فل سونگ انڈیا میں ہونے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے گجرات رائٹس ٹو بھی ہو سکتا ہے یہ بہت لارج سکیل کے اوپر جو ہے اس میں لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت ہو سکتی ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مار سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مار سکتے ہیں مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بیچ میں اس طرح کے دہشتگرد ٹیررسٹ آتنکوادی لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں اور اصل میں ان آتنکوادی لوگوں کے پیچھے کون ہیں یہ ملہ کی وہ تعلیم ہے جو کہ مدرسوں میں دی جاتی ہے جو سکولوں میں جو مسجدوں میں دی جاتی ہے جو کہ جو کہ اس طرح کی تعلیم لوگوں کو بتا دی جاتی ہے اور اسلامی ایڈوکیشن جہاں پہ بھی یہ دے رہے ہیں چاہے وہ کوئی سکول ہے چاہے وہ مدرسہ ہے چاہے کچھ بھی ہے وہاں پہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو بلاسومی کے نام پہ ایک طفان آیا ہے کہ لوگوں کو ماریں مابلنچ کریں قتل کر دیں ساروڑا دیں گے یہ کر دیں فلان کر دیں سوشل میڈیا کے ثرو وہ وہاں بھی جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں جا رہا مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی ہمارا رائٹ آگیا اگر کسی نے اسلام کو اوپر کوئی بھی تنقید کی تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں ہم اس کا سرطن سے جدا کر دیں اور ہندوستانی گورمنٹ جو ہے وہ اس بات میں فیل ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے ایڈنٹیفائی کریں اگر گیانہ دن ہو گئے تھے اس شخص نے یہ ویڈیو ڈالی تھی جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مارے گا تو کسی نے اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیوں نہیں کیا کیا انٹیلیجنس ایجنسیاں سوری تھی پولیس سوری تھی سویل سوسائیٹی سوری تھی جس نے اس چیز کو سیریس ہی نہیں لیا لینا چاہیے تھا نا سیریس تو ہندوستان کے مسلمان اب کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو آپ کی صفوں کے اندر ہیں بھائی ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو رپورٹ کریں اس طرح کے لوگوں کو روکیں سمجھا بھی آپ سکتے ہیں وہ چوڑیاں دکھا رہا ہے ویڈیو مہلا علاقے کہ سارے لیڈروں نے چوڑیاں پہنے ہی ہیں کہ تم لوگ گستاخ رسول کا سرطان سے جدا نہیں کر سکتے اور یہ یاد رکھیے گا ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قتل کا اس حتیہ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سو فیصد اس کا مذہب ہی سے تعلق ہے رسول اللہ نے گستاخ رسول قتل کرائے تھے حدیث کی کتابیں تاریخ کی کتابیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں اور یہ آدمی جو محمد ریاض اتاری تھا یہ اگر یہ اس نے اسلام کی یہ تعلیمات نہ لی ہوتی تھے کبھی کسی کا سر نہیں اتار سکتا یہ سر اس لیے اتارا گیا کیونکہ یہ سر اتار اتار کے اسلامی تاریخ میں دکھائے گئے ہیں اور یہ مسئلہ اسلام ہے یہ یاد رکھیں مسلمان جو ہے وہ اسلام کا فیکٹی ہے مسلمان نے اسلام کی وجہ سے ایسا کیا اسلام اس بات کا دوشی ہے اسلام اس بات کی ریزن ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ دونوں طرف سے آگ میں گھیڑا لجا رہا ہے اس ٹائم آگ تھل فل لگے گی پہلے گیانواپی مسجد سے یہ کام شروع ہوا تھا ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں نا بابری مسجد گیانواپی مسجد نپر شرمہ اب یہ سرطن سے جدا ہو گیا اب اس کے بعد کہیں ہو رہوں گے اور اس بندے نے جو ویڈیو ریلیز کی تھی اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں یہ کر رہا ہوں سرطن سے جدا ٹھیک ہے میں نے کر دیا ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے میرا بزنس میرا گھر میرا سب کچھ میرا رسول پر قربان ہے مگر اب اس نے دوسروں کو کہا کہ تم بھی کرو اور فرض کریں کہ اگر سو بندہ بھی انڈیا پورے میں اس بندے کی بات پر عمل کر لے تو سو سرطن سے جدا ہو سکتے ہیں جب سو سرطن سے جدا ہوں گے تو پھر ہزاروں لوگ مریں گے کیونکہ یہ کمیونل وائلنس پر بات آجے گی مسلمان انڈیا میں منورٹی ہوتے ہوئے ایسے گھٹیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کل کو جب پھر لڑائی چگڑا شروع ہوگا جب ادھر ہی مسلمان عورتوں کے ریپ شروع ہوں گے تو تب یہ رونا شروع کر دیں گے اوہ جی ہمارے ریپ ہو گئے ہمیں مار دیا ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا مگر کس کسی کی رسپانسیبلٹی ہے کہ وہ یہ ہوں کرتے دیکھیں نوپر شرما نے جو بات کی تھی ٹی وی کے اوپر وہ غلط سئی مگر جو مولوی اس کے اپوزٹ بیٹھا تھا کیا اس نے کسی اور چینل پر جا کے اس بات کو کہنے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں آپ لوگ شانت رہیں کسی نے بھی نہیں کی مولویوں نے اس بات پر شانت رہنے کی بات نہیں کی مولویوں نے امن سے رہنے کی بات نہیں کی مولویوں نے کہا کہ جس کو گرفتار کرو یہ کرو وہ کرو کسی ایک مولوی نے بھی مطلب یہ سمجھاتے ہوئے نہیں دکھائی دی ہے کہ ہاں بھائی آپ اس بات کے اوپر امن سے رہیں آپ لڑے نہ آپ جھگڑا نہ کریں قانون کو اپنا کام کرنے لیں تو اس کا ریزلٹ یہی نکلتا کر اور پھر اوپر سے مسلمانوں کے فرقے ایسے ہیں کہ اگر دیوبند نے کہا دیا کہ نہ مارو تو بریلی کہے گا ہم مارو جی مارو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سٹیٹ کا فیلئر بھی ہے یہاں پہ اس مذہب کی ساری جو ایک تشدد ایک انتہائی اس طرح کی جو ہے نا وہ ایک انتہائی مشکل قسم کی سیچویشن ہے کہ کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے انسان کی طرح رہنا ہے آپ نے قانون کی طرح قانون کے مطابق رہنا ہے آپ نے انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ کرنی ہے اگر کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہیں let them work نپور شرما نے تو مافی بھی مانگ لی تھی مگر انہوں نے نہیں باز آنا کبھی بھی کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے یہ غلیظ گندی خٹیا حدیث کی کتابیں ہیں اور انتہائی گندی قسم کی غلیظ قسم کی اسلامی جورسپرودنس ہے جو کہ یہ کہتی ہیا کہ فلاں من نے رسول کے بارے میں کچھ کہا دیا تو اس کو مار دوں رسول کے بارے میں لوگ کیوں رسول کو اتنا ڈر کیوں تھا کہ کوئی میرے بارے میں کچھ کہتا نہ میں اسے مار دوں کیوں کیونکہ یہ بیسیکلی بدماشی کا سسٹم ہے یہ کوئی انسانیت کا سسٹم نہیں رسول کو پتا تھا کہ لوگ مجھ پر تنقید کرنے لگ جائیں گے تو میرے کیریکٹر کے اندر اتنے پرابلمز ہیں کہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا تو یہ مین مسئلہ ہے آپ کیا کریں اس وقت اب اس کا یہ ایک جس جو ایک انڈویجول نے کام کیا اس کی وجہ سے ہندوستان میں جو کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے اور بڑے گی اور اس کا قصوروار آپ صرف ہندوطوہ کو بی جے پی کو کسی کو نہیں کہہ سکتے اس کے سب سے بڑے قصوروار اس وقت کو نظر آ رہے ہیں یہ مسلمان جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور اگر یہ اس طرح کے کام اور کرتے رہیں گے تو سب سے زیادہ آگ میں بھی ڈالنے والے یہ ہیں آگ میں خون ڈالنے والے ہیں جب آپ نے ایک بندے کی گردن اتار دی تو اب کیا ہے اب آپ دنیا آپ سے بات تو نہیں کرے گی دنیا آپ کو غلط تو کہے گی تو آپ لوگوں کو شرم تو نہیں آ رہی آپ لوگ اپنے مذہب میں سے جو غلیظ باتیں ہیں جب ہم سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی حدیث جھوٹی یہ بھی حدیث جھوٹی کسی مولوی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ پھر ذرا یہ بھی کہہ دے جب ہر حدیث جس میں رسول کی نو سال کی بچی سے شادی کی بات ہے یا رسول کے اور کیریکٹر کے پرابلمز ہیں ہر حدیث کو جھوٹا کہہ دیتے ہو ذرا جرت تو کرو کسی دن کہ کسی ایسی حدیث کو بھی جھوٹا کہو جس میں سرطن سے جدا کی بات کی تھی کوئی ملہ نہیں کہے گا کوئی دیوبندی نہیں کہے گا کوئی بریلوی نہیں کہے گا قادیانی تک نہیں کہے گا کہ جس سرطن سے جدا والی حدیث ہیں جہاں وہ ضعیف ہیں قرآن میں تو نہیں لکھا نا سرطن سے جدا کرو گستا پھر رسول کی سزا تھا سرطن سے جدا کون ویسے یہ ایک دم قرآن حدیث کو چھوڑ کے ایسے بھاگتے ہیں جب رسول کے کریکٹر پر بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ ساری ضعیف ہیں جتنی میں نے پیچھے ابھی سلیوری پر سٹریم کی تھی آخر رسول کی ان کو آپ کے اس دن کہیں گے کہ وہ بھی چھوٹی ہیں وہ ساریوں کی بلکل صحیح ہیں سندیں وہ آپ میں کہنے کی جرت نہیں ہے اور یہ یاد رکھئے گا یہ آگ لگانے والا مولوی ہے اصل میں اس بندے نے جس کو مارا جس نے مارا ہے نا اس کے ساتھ اس مولوی کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے جس کی مسجد میں یہ جاتا تھا جس کے مدرسے میں مولوی کے پڑھتا تھا اس کا بھی ہونا چاہیے اس ملہ کی مسجد کے مولوی کا ٹرائل ہونا چاہیے جو کہ جس کے پیچھے یہ نماز پڑھتا تھا اس کے باپ کا جنازہ جس نے پڑھایا تھا اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس مسجد میں جس مدرسے میں یہ گیا تھا جس مولوی کو یہ سنتا تھا ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے ان سب کو لائن حاضر کرنا چاہیے ان کے اوپر قانونی طور پر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ان کے پر مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے تب جا کے یہ مسئلہ ختم ہوگا یہ اس کی جڑ اسلام ہے اور اس کے بعد مولوی ہے اور مولوی کے بعد آگے اب مولویوں کو انڈیا میں میڈیا کو مولویوں کو سوشل میڈیا پر لانا بند کر دینا چاہیے الیکٹرونک میڈیا پر لانا بند کر دینا چاہیے جب تک آپ ان کو الیکٹرونک میڈیا پر لانا بند نہیں کریں گے تب تک یہ کام نہیں ہوگا اب یہ کام ہو گیا ہے نا اب اس کے بعد انہوں نے کیا شروع کر دینا ہے نہیں نہیں اسلام تو ایسا کہتا نہیں ہے پھر یہ وہ اپنی وہ والی آیتیں نکال کے لے آئیں گے جو کہ بنی اسرائیل سے مخاطبہ قرآن میں کہ جو ایک انسان کو مارے گا وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے وہ آئیت اب انہوں نے لالا کے ماتھے پر چپکا چپکا سب کو دکھانی ہے اور منافق مولوی منافقت کی انتہا سے بھی زیادہ گھٹیا اگر کوئی لیول ہوگا نا تو وہ یہ مولوی ہیں ان کو پتہ ہے کہ سرطن سے جدا ان کے مذہب میں لکھا ہے مگر اس تائم اسلام کو غیر مسلموں کو گمرا کرنے کے لیے نون مسلمز کو گمرا کرنے کے لیے یہ کہیں گے نہیں نہیں اسلام تو بڑا امن کا دین ہے جی ہمارا تو سرطن سے جدا کا ہمارے اندر تو کوئی نعرہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں جو ایک جان کو مارے گا وہ ساری انسانیت کو مارے گا مگر اسی طرف نوپر شرما کے لیے سرطن سے جدا کے نعرے لگا رہے ہیں اسی طرف جو ہے وہ آپ کے سامنے نرندر مودی کے لیے لگا رہے ہیں اس شخص کے لیے لگا دیا جس کو قتل کیا بھی ہر بندے کے لیے سرطن سے جدا کے نعرے لگا رہے ہیں میرے لیے بھی لگا رہے ہیں سب کے لیے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک یہ نعرے بند نہیں ہوں گے تب تک یہ گند بھی بند نہیں ہوگا انٹی ٹیررسٹ میرے خیال میں ان کو انٹی ٹیررسٹ کوٹس مجھے نہیں پتا انڈیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں نہیں اس میں پیش کریں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں اور ان مولویوں کو بھی عبرت کا نشان بنائیں جنہوں نے ان کو اس بات پہ اکسایا ان لوگوں کو دونوں میں سے کسی پہ بھی یہ نہیں ہونا اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو قتل ہویا یہ ایک کرائم ہے اس میں کوئی مذہب کا لینہ دنی ہے یہ اسلام ہی ہے اس کا چیف کلپریٹ اس کا جو چیف آرگنائزر ہے وہ اسلام ہے اس کے بعد مولوی ہے مولوی کے بعد اس طرح کے لوگ ہیں جو گھٹیا قسم کی ہوتے ہیں جو کونے کے مینڈک جنہوں نے کبھی نکل کے کچھ نہیں دیکھا ہوتا زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوتا پوری زندگی مولوی کے ساتھ مدرسے میں موں کالا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آکے اس طرح کے کام کر جتنے اپنی بخشت کرانے کی ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اس ایکٹ کو میں جو ہے وہ آوٹ رائٹ کنڈیم کرتا ہوں یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ہندوستانی مسلمان ہیں آپ سن رہے ہیں آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر آپ کی صفوں میں اس طرح کے لوگوں کا آپ لوگوں نے خود اہاتہ نہ کرنا شروع کیا ان کو نہ دیکھنا شروع کیا تو آپ کی نسلیں اس کا ریزلٹ بھوک دیں گی کیونکہ اب جو کام شروع ہو رہا ہے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آگے سے زیست نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پہ تو مینورٹی ویچاروں کی کوئی اکات ہی نہیں ہے مگر انڈیا میں جب پھر آگے سے ہندو توا یا ہندو ہندو ریاکٹ کریں گے تو پھر آپ کے بھی لوگ مریں گے آپ کی عورتوں کے بھی ریپ ہوں گے آپ کے بھی سر کٹیں گے ٹھیک ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مینورٹی ہوتے ہوئے اب مار کھانی شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر کرتے رہیں کام پھر اسلام کو سینے سے لگا کے رکھیں اور اسلام کوئی پیئیں اسلام کوئی کھائیں اور اسلام کوئی ہگیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان میں رہنے والے سب ہندووں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یار آپ امن سے رہیں اپنے کونسٹیٹیوشن کی پاس داری کھائیں اور اس طرح کی آپ حرکتیں نہ کریں جو ابھی ان مسلمانوں نے کر کے اپنی کمیونٹی اور اپنے مذہب کے اوپر جو ہے ایک دھپا لگا دیا آپ امن سے رہیں قانون کو اپنا کام کرنے دیں let's hope کہ قانون جلد ہی ان لوگوں کو سزا دے گا اور عبرتناک سزا دے گا اور یہی ابھی ایک امپورٹنٹ سب سے زیادہ بات ہے ہر انسان جو ہے ہر مسلمان ایسا نہیں ہے ہمیں اس بات کا پتا ہے مگر تھوڑے سے جو ہیں وہی شرارت کی بہت بڑی بجا ہے اور آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ اس جرم وہ اس جرم کی سزا ان کو نہ دیں ٹھیک ہے نہ خود کو دیں نہ کسی اور کو دیں امن سے رہیں اور یہ میری آپ لوگوں سے اپیل آپ بنتی یا جو بھی آپ کو میں کہہ دوں امن سے رہیں اس کے اوپر اس طرح ریاکشن نہ دیں قانون کے اوپر آپ احتجاج کریں آپ قانون کے اوپر پریشر ڈالیں آپ عدالتوں سے بات کریں آپ اور کہیں کہ اس شخص کی جو موت ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے اس کو انصاف دیا جائے ٹھیک ہے تاکہ دوبارہ یہ کام نہ کیونکہ اگر لڑائی جگڑا ہو جائے گا تو پھر یہ کام دوبارہ بھی ہوتے رہیں گے قانونی سزا ملے گی تو تب لوگ رکھیں گے اور مولویوں کو سزا ملنی چاہیے جو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے خودتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے نئی اجازت آتا آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے